بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جنہائیت مہربان رحم والا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون ما يأتيهم من ذکر من ربهم محدث الا استمعوه وهم يلعبون لاهیتا قلوبهم وَأَسَرُونَ جِوَا الَّذِينَ ظَلَمُوهَا الْحَاذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ لوگوں کا حساب نزدیک اور وہ غفلت میں مو پھیرے ہیں جب ان کے رب کے پاس سے انہیں کوئی نصیحت آتی ہے تو اسے نہیں سنتے مگر کھیلتے ہوئے ان کے دن کھیل میں پڑے ہیں اور ظالموں نے آپس میں خفیہ مشورت کی کہ یہ کون ہیں ایک تمہیں جیسے آدمی تو ہیں کیا جادو کے پاس جاتے ہو دیکھ بھال کر قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ بَلْ قَالُوا أَضْغَاتُ أَحْلَامٍ بَلِ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرِ فَلْيَأْتِنَا بِآیَتٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوْوَلُونَ نبی نے فرمایا میرا رب جانتا ہے آسمان و زمین میں ہر بات کو اور وہی ہے سنتا جانتا بلکہ بولے پریشان خوابیں ہیں بلکہ ان کی گرہت ہے بلکہ یہ شاعر ہیں تو ہمارے پاس کوئی نشانی لائیں جیسے اگلے بھیدے گئے تھے ما آمنت قبلهم من قرية أهلتناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلتا إلا رجالا نوحی إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ان سے پہلے کوئی بستی ایمان نہ لائی جسے ہم نے حلاق کیا تو کیا یہ ایمان لائیں گے اور ہم نے تم سے پہلے نہ بھیجے مگر مرد جنہیں ہم وحی کرتے تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو اور ہم نے انہیں خالی بدن نہ بنایا کہ کھانا نہ کھائیں وانا وہ دنیا میں ہمیشہ رہیں ثُمَّ فَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنَّ شَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِي ذِكْعُكُمْ فَلَا تَعْقِنُونَ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَلَمَّا أَحَسُوا بَأْتَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْفُضُونَ لَا تَعْقُدُوا وَرْدِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ پھر ہم نے اپنا وعدہ انہیں سچا کر دکھایا تو انہیں نجات دی اور جن کو چاہی اور حق سے بڑھنے والوں کو حلاف کر دیا بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب اتاری جس میں تمہاری نام وری ہے تو کیا تمہیں عقل نہیں اور کتنی ہی بستیاں ہم نے تباہ کر دی کہ وہ ستمگار تھی اور ان کے بعد اور قوم پیدا کی تو جب انہوں نے ہمارا عذاب پایا جب ہی وہ اس سے بھاگنے لگے نہ بھاگو اور لوٹ کے جاؤ ان آسائشوں کی طرف جو تم کو دھی گئی تھی اور اپنے مکانوں کی طرف شاید تم سے پوچھنا ہو قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدین وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلین بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاصِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقَ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ بولے ہائے خرابی ہماری بے شک ہم ظالم تھے تو وہ یہی پکارتے رہے یہاں تک کہ ہم نے انہیں کر گیا کاتے ہوئے بجھے ہوئے اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ابس نہ بنائے اگر ہم کوئی بحلاوہ اختیار کرنا چاہتے تو اپنے پاس سے اختیار کرتے اگر ہمیں کرنا ہوتا بلکہ ہم حق کو باطل پر پھیک مارتے ہیں تو اس کا بھیجہ نکال دیتا ہے تو جب ہی وہ مٹ کر رہ جاتا ہے اور تمہاری خرابی ہے ان باتوں سے جو بناتے ہو وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّعُونَ اللَّيْلَ وَالْنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ اَمِتْتَغَلُوا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِهُمْ يُنشِرُونَ اور اسی کہیں جتنے آسمانوں اور زمین میں ہیں اور اس کے پاس والے اس کی عبادت سے تقبر نہیں کرتے اور نہ تھکیں رات دن اس کی پاکی بولتے ہیں اور سستی نہیں کرتے کیا انہوں نے زمین میں سے کچھ ایسے خدا بنا لیے ہیں کہ وہ کچھ پیدا کرتی ہیں لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرُشِ عَمَّا يَصِفُونَ لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْقَعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً قُلْ هَا تُو بُرْحَانَكُمْ هَذَا ذِكْرُ مَنْ مَعِيَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي بَلْ أَكْتَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِبُونَ اگر آسمان و زمین میں اللہ کی سوا اور خدا ہوتے تو ضرور وہ تباہ ہو جاتے تو پاکی ہے اللہ عرش کے مالک کو ان باتوں سے جو یہ بناتے ہیں اس سے نہیں پوچھا جاتا جو وہ کرے اور ان سب سے سوال ہوگا کیا اللہ کی سوا اور خدا بنا رکھے ہیں تم فرماؤ اپنی دلیل لاؤ یہ قرآن میرے ساتھ والوں کا ذکر ہے اور مسیدنوں کا تذکرہ بلکہ ان میں اکثر حق کو نہیں جانتے تو وہ جدہ ہیں وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحی اليہ انہو لا الہ الا انا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مکرمون لَا يَسْتِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَنُونَ اور ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول نہ بھیجا مگر یہ کہ ہم اس کی طرف وحی فرماتے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں تو مجھی کو پوجھو اور بولے رحمان نے بیٹا احتیار کیا پاک ہے وہ بلکہ بندے ہیں عزت والے بات میں اس سے سپت نہیں کرتے اور وہ اسی کے حکم پر کاربند ہوتے ہیں یعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن اغتضا وهم من خشيته مشفقون وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَاہُمْ مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِهِ جَهَنَّمَكَ ذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے اور شفاعت نہیں کرتے مگر اس کے لیے جسے وہ پسند فرمائے اور وہ اس کے خوف سے در رہے ہیں اور ان میں جو کوئی کہے کہ میں اللہ کے سبع معبود ہوں تو اسے ہم جہنم کی جزا دیں گے ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں ستمداروں کو اَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَ تَارَتْخَنْ فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَادًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ کیا کافروں نے یہ خیال نہ کیا کہ آسمان اور زمین بند تھے تو ہم نے انہیں کھولا اور ہم نے ہر جاندار چیز پانی سے بنائی تو کیا وہ ایمان لائیں گے اور زمین میں ہم نے لنگر ڈالے کہ انہیں لے کر نکا پے اور ہم نے اس پر کشادہ راہیں رکھیں کہ کہیں وہ راہ پائیں اور ہم نے آسمان کو چھت بنایا نگاہ رکھی گئی اور وہ اس کی نشانیوں سے روح گردہ ہیں وهو الذي خلق اللیل والنہار والشمس والقمر كل تیف لکن يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افئن مت فهم الخالدون ونبلوکم بالشر والغیر فتنہ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ اور وہی ہے جس نے بنائے رات اور دن اور سورج اور چاند ہر ایک ایک گھیرے میں پیر رہا ہے اور ہم نے تم سے پہلے کسی آدمی کے لیے دنیا میں ہمیشہ گی نہ بنائی تو کیا اگر تم انتقال فرماؤ تو یہ ہمیشہ رہیں گے ہر جان کو موت کا مزا چکھنا ہے اور ہم تمہاری آزمائش کرتے ہیں برائی اور بھلائی سے جانچنے کو اور ہماری ہی طرف تمہیں لوٹ کرانا ہے وَإِذَا رَعَاكَ الَّذِينَ كَفَرُوا اِنْ يَتَّقِذُونَكَ إِلَّا هُزُوَا اَهَادَ الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلُ سَأُرِيكُمْ آیَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ وَيَقُولُونَ مَتَا هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ اور جب کافر تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہیں نہیں تھیراتے مگر ستا کیا یہ ہیں وہ جو تمہارے خداوں کو برا کہتے ہیں اور وہ رحمان ہی کی آر سے منکر ہیں آدمی جلد باز بنایا گیا اب میں تمہیں اپنی نشانیہ دکھاؤں گا مجھ سے جلدی نہ کرو اور کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو لو يعلموا الذین تفروا حین لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون وَلَقَبِ السُّهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِ جَفَحَاقَ بِالَّذِينَ تَقِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ کسی طرح جانتے کافر اس وقت کو جب نہ رو سکیں گے اپنے موہوں سے آگ اور نہ اپنی پیٹھوں سے اور نہ ان کی مدد ہو بلکہ وہ ان پر اچانک آ پڑے گی تو انہیں بے حواس کر دے گی پھر نہ وہ سے پھیل سکیں گے اور نہ انہیں محلت دی جائے گی اور بے شک ان سے اگلے رسولوں کے ساتھ تھکتہ کیا گیا تو مسکرگی کرنے والوں کا تھکتہ انہی کو لے بیٹھا قل من يتلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذکر ربهم معرضون ام لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر انفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طعل عليهم العمر اَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِ الْأَرْضَ نَنْقُسُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا اَفَهُمُ الْغَانِبُونَ تم فرماؤ شبانہ روز تمہاری کون نجیبانی کرتا ہے رحمان سے بلکہ وہ اپنے رب کی یاد سے مو پھیرے ہیں کیا ان کے کچھ خدا ہیں جو ان کو ہم سے بچاتے ہیں وہ اپنی ہی جانوں کو نہیں بچا سکتے اور نہ ہماری طرف سے ان کی یاری ہو بلکہ ہم نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو برطاوہ دیا یہاں تک کہ زندگی ان پر دراز ہوئی تو کیا نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے آ رہے ہیں تو کیا یہ غالب ہوں گے قل انما انذركم بالوحی ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون ولئن مستتهم نفحة من عذاب ربک وَلَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا اِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ تم فرماؤ کہ میں تم کو صرف وحی سے دراتا ہوں اور بحرِ پکارنا نہیں سنتے جب درائیں جائیں اور اگر انہیں تمہارے رب کی عذاب کی ہوا چھو جائے تو ضرور کہیں گے ہائے خرابی ہماری بے شک ہم ظالم تھے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِصَّ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْطَعْ لَحَبَّةٍ مِنْ خَرْبَلٍ اَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ اور ہم عدل کی ترازویں رکھیں گے قیامت کے دن تو کسی جان پر کچھ ظلم نہ ہوگا اور اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو تو ہم اسے لے آئیں گے اور ہم کافی ہیں حساب کو اور بے شک ہم نے موسیٰ اور حارون کو فیصلہ دیا اور اجالہ اور پرحیزگاروں کو نصیحت وہ جو بے دیکھے اپنے رب سے درتے ہیں اور انہیں قیامت کا اندیشہ لگا ہوا ہے اور یہ ہے برکت والا ذکر کہ ہم نے اتارا تو کیا تم اس کے منکر ہو وَلَقَدْ آتَيْنَا اِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَا عَابِدِينَ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاءُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينَ اور بے شک ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی سے اس کی نیک راہ عطا کر دی اور ہم اس سے خبردار تھے جب اس نے اپنے باپ اور قوم سے کہا یہ مورتیں کیا ہیں جن کے آگے تم آسن مارے ہو بولے ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی پوجا کرتے پایا کہا بے شک تم اور تمہارے باپ دادا سب کھلی گمراہی میں ہو قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبين قال بر ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلك من الشاهدين وَتَاللَّهِ لَا أَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُولُّوا مُدْبِرِينَ فَجَعْلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْزِعُونَ بولے کیا تم ہمارے پاس حق لائے ہو یا یوں ہی کھیلتے ہو کہا بلکہ تمہارا رب وہ ہے جو رب ہے آسمان اور زمین کا جس نے انہیں پیدا کیا اور میں اس پر گواہوں میں سے ہوں اور مجھے اللہ کی قسم ہے میں تمہارے بتوں کا برا چاہوں گا بعد اس کے کہ تم پھر جاؤ پیر دے کر تو ان سب کو چورا کر دیا مگر ایک کو جو ان سب کا بڑا تھا کہ شاید وہ اس سے کچھ پوچھیں قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمین قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلہم يشہدون قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعلهو كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون بولے کس نے ہمارے خداوں کے ساتھ یہ کام کیا بے شک وہ ظالم ہے ان میں کہ کچھ بولے ہم نے ایک جوان کو انہیں برا کہتے سنا جسے إبراهيم کہتے ہیں بولے تو اسے لوگوں کے سامنے لاؤ شاید وہ گواہی دیں بولے کیا تم نے ہمارے خداوں کے ساتھ یہ کام کیا اے إبراهيم فرمایا بلکہ ان کے اس بڑے نتیا ہوگا تو ان سے پوچھو اگر بولتے ہوں فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على غروسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم افتل لكم ولما تعبدون من دون الله فلا تعقلون تو اپنے جی کی طرف پڑھتے اور بولے بے شک تم ہی ستمدار ہو پھر اپنے سروں کے بن اونہائے گئے کہ تمہیں خوب معلوم ہیں یہ بولتے نہیں کہا تو کیا اللہ کے سوائے سے تو پوچھتے ہو جو نہ تمہیں نفع دے یا نہ مقصان پہنچائے تف ہے تم پر اور ان بتوں پر جن کو اللہ کے سوا فوچھتے ہو تو کیا تمہیں عقل نہیں قالوا حرقوا وانصروا آلہتكم إن كنتم فاعلین بولے ان کو جلا دو اور اپنے خداوں کی مدد کرو اگر تمہیں کرنا ہے ہم نے فرمایا اے عاد ہو جا تھندی اور سلامتی ابراہیم پر اور انہوں نے اس کا برا چاہا تو ہم نے انہیں سب سے بڑھ کر زیاں کار کر دیا ونجیناه ونوطا إلى الارض التي بارثنا فيها للعالمين ووہبنا له اسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحین و جعلناہم ائمتا يہدون بأمرنا و اوحینا ایلیہم فعل الخیرات و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة و كانوا لنا عابدین اور ہم نے اسے اور لود کو نجات بخشی وہ زمین کی طرف جس میں ہم نے جہانوالوں کے لئے برطت رکھی اور ہم نے اسے اسحاق عطا فرمایا اور یعقوب پوتا اور ہم نے ان سب کو اپنے قرب خاص کا سزاوار کیا اور ہم نے انہیں امام کیا کہ ہمارے حکم سے بلاتے ہیں اور ہم نے انہیں وحی بھیجی اچھے کام کرنے اور نماز برطا رکھنے اور زکاة دینے کی اور وہ ہماری بندگی کرتے تھے و لوطا آتيناه حکما وعلما ونجیناه من القرية التي كانت تعمل القبائث انہم كانوا قوم سوء فاتقین وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا اِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ اور لوت کو ہم نے حکومت اور علم دیا اور اسے رزبستی سنجات بخشی جو گندے کام کرتی تھی بے شک وہ برے لوگ بے حکم تھے اور ہم نے اسے عقی رحمت میں داخل کیا بے شک وہ ہمارے قرب خاص کے سزاواروں میں ہے وَنُوحًا إِذْ نَادَا مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْئِنَ فَاغْرَقْنَاهُمْ اَجْمَعِينَ اور نوح کو جب اس سے پہلے اس نے ہمیں پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اس سے اس کے دھروانوں کو بڑی سختی سے نجات دی اور ہم نے ان لوگوں پر اس کو مدد دی جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں بے شک وہ برے لوگ تھے تو ہم نے ان سب کو دبو دیا وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرس اذ نفشت فيه ونم القوم وكنا لحكمهم شاهدین ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلین وعلمناه صنعة لبوس لکم لتحصنکم من بأسکم فہل انتم شاکرون اور داود اور سليمان کو یاد کرو جب کھیتی کا ایک جھگڑا چکاتے تھے جب رات کو اس میں کچھ لوگوں کی بطلیاں چھوٹیں اور ہم ان کے حکم کے وقت حاضر تھے ہم نے وہ معاملہ سليمان کو سمجھا دیا اور دونوں کو حکومت اور علم اتا کیا اور داود کے ساتھ پہاڑ وسخر فرما دیئے کہ تسبیح کرتے اور پرندے اور یہ ہمارے کام تھے اور ہم نے اسے تمہارا ایک پہنابا بنانا سکھایا کہ تمہیں تمہاری آنچ سے بچائے تو کیا تم شکر کرو گے رہی؛ وombکت clause شیئ عالمین ومن الشیاطین من يغوصون له ویعملون عملا دون ذلك وکنا لهم حافظین اور سلیمان کے لئے تیز ہوا مسخر کر دی کہ اس کے حکم سے چلتی اس زمین کی طرف جس میں ہم نے برطت رکھی اور ہم کو ہر چیز معلوم ہے اور شیطانوں میں سے وہ جو اس کے لئے غوتہ لگاتے اور اس کے سوا اور کام کرتے اور ہم انہیں روکے ہوئے تھے اور ایوب کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے تکلیف پہنچی اور تو سب مہروالوں سے بڑھ کر مہروالا ہے فاستجبنا له فاکشفنا ما به من ضر وآتيناه اہله ومثلهم معهم ومثلهم معهم رحمتا من عندنا وذکران العابدین وإسماعیل وإدريس وذلكف کل من الصابرین وَأَدْخَلْنَا هُمْ فِي رَحْمَتِنَا اِنَّهُمْ مِنَ الْقَالِحِينَ تو ہم نے اس کی دعا سن لی تو ہم نے دور کر دی جو تکلیف اسے تھی اور ہم نے اسے اس کے گھر والے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور عطا کیے اپنے پاس سے رحمت فرما کر اور بندگی والوں کے لئے نصیحت اور اسماعیل اور عدریس اور ذلكفل کو یاد کرو وہ سب صبر والے تھے اور انہیں ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا بے شک وہ ہمارے قرب خاص کے سزاباروں میں ہیں وَذَنُّونِ اِذْ ذَهَبَ مُعْضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَا فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَا إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجْجَيْنَاهُ مِنَ الْغَمْ وَكَذَلِكَ نُنجِ الْمُؤْمِنِينَ پَرْزُنُونَ کو یاد کرو جب چلا غصے میں بھرا تو گمان کیا کہ ہم اس پر تنگی نہ کریں گے تو اندھیریوں میں پکارا کوئی معبود نہیں سوى تیرے پاکی ہے تجھ کو بے شک مجھ سے بیجا ہوا تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات بخشی اور ایسی ہی نجات دیں گے مسلمانوں کو وزكريا اذ نادا ربه رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین فاستجبنا له ووہبنا له يحیى وأصلحنا له زوجه انہم كانوا يسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وكانوا لنا خاشعین اور زکریہ کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا اے میرے رب مجھے کیلانا چھوڑ اور تو سب سے بہتر وارث تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یحیى عطا فرمایا اور اس کے لئے اس کی بی بیس ہماری بے شک وہ بھلے کاموں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں پکارتے تھے امید اور خوف سے اور ہمارے حضور کے گڑاتے ہیں والتي احصنت خرجها فنفخنا فيها من روحنا وزعلناها وابنها آیتا للعالمين ان هذه امتكم امتا واحدة وانا ربكم فاعبدون اور اس عورت کو جس نے اپنی پارسائی نگاہ رکھی تو ہم نے اس میں اپنی روح ٹھونکی اور اسے اور اس کے بیٹے کو سارے جہان کے لئے نشانی بنایا بے شک تمہارا یہ دین ایک ہی دین ہے اور میں تمہارا رب ہوں تو میری عبادت کرو اور اوروں نے اپنے کام آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیے سب کو ہماری طرف پھرنا ہے فمن یعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا فطران لسعیه وانا له کاتبون وحرام على قرية اهلتناها امهم لا يرجعون حتى اذا فتحت یأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ینسنون واقترب الوعد الحق فایذا هي شاخصة ابصار الذین کفروا یا ویلنا قد کنا فی وفلت من هذا بل کنا ظالمین تو جو کچھ بھلے کام کرے اور ہوئی ایمان والا تو اس کی کوشش کی بے قدری نہیں اور ہم اسے لکھ رہے ہیں اور حرام ہے اس بستی پر جسے ہم نے حلاق کر دیا کہ پھر لوٹ کر آئیں یہاں تک کہ جب کھولے جائیں گے یعجوج وماجود اور وہ ہر بلندی سے دھلکتے ہوں گے اور قریب آیا سچا وعدہ تو جب ہی آنکھیں پھٹ کر رہ جائیں گی کافروں کی کہ ہائے ہماری خرابی بے شک ہم اس سے غفظت میں تھے بلکہ ہم ظالم تھے انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم انتم لها واردون لو كان هؤلاء آلہتا ما وعدوها وكل فيها خالدون لهم فیها زفیر وهم فیها لا يسمعون ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنها مبعدون لا يسمعون حسیسہا وهم فی مشتہت انفسهم خالدون بے شک تم اور جو کچھ اللہ کے سوا تم پوچھتے ہو سب جہنم کے انہم ہو تمہیں اس میں جانا اگر یہ خدا ہوتے جہنم میں نہ جاتے اور ان سب کو ہمیشہ اس میں رہنا وہ اس میں ریکیں گے اور اس میں کچھ نہ سنیں گے بے شک وہ جن کے لئے ہمارا وعدہ بھلائی کا ہو چکا وہ جہنم سے دور رکھے گئے ہیں وہ اس کی بھنک نہ سنیں گے اور وہ اپنی من مانتی خواہشوں میں ہمیشہ رہیں گے لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتنقاهم الملائکہ هذا يومكم الذي كنتم توعدون یوم نقوی السماء کطیس جل للكتب کما بدأنا اول خلق نعید وعدا علينا انہیں غم میں ندالے گی وہ سب سے بڑی گھبراہت اور فرشتے ان کی پیشوائی کو آئیں گے کہ یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تم سے وعدہ تھا جس دن ہم آسمان کو لپیتیں گے جیسے سجل فرشتہ نام عمال کو لپیتتا ہے جیسے پہلے اسے بنایا تھا ویسا ہی پھر کر دیں گے یہ وعدہ ہے ہمارے ذن میں ہم کس کا ذنور کبنا وَلَقَدْ تَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الزِّكْرِ اَنَّ الْأَرْضَ يَلِسُهَا عِبَادِيَا الصَّالِحُونَ اِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاوًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَتًا فَإِلَهُكُمْ اِلَهُ وَاحِدِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنتُكُمْ عَلَى سَوَاءُ وَإِنْ أَدْرِي أَقَيْبٌ أَنْ بَعِيدٌ مَا تُوْعَدُونَ اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَتْتُمُونَ تم فرماؤ مجھے تو یہی وحی ہوتی ہے کہ تمہارا خدا نہیں مگر ایک اللہ تو کیا تم مسلمان ہوتے ہو پھر اگر وہ مو پھیریں تو فرما دو میں نے تمہیں لڑائی کا اعلان کر دیا برابری پر اور میں کیا جانوں کے پاس ہے یا دور ہے وہ جو تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے بے شک اللہ جانتا ہے آواز کی بات اور جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَاحِينَ قَالَ رَبِّحْكُمْ بِالْحَقُ وَرَبُّنَ الرَّحْمَانُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ اور میں کیا جانوں شاید وہ تمہاری جانچ ہو اور ایک وقت تک برتوانا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان ذہن والا يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تزهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا وترى الناس سكارا وما هم بسكارا ولكن عذاب اللہ شديد اے لوگو اپنے رب سے درو بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی سخت چیز ہے جس دن تم اسے دیکھو گے ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے کو بھول جائے گی اور ہر گابنی اپنا گاب ڈال دے گی اور تم لوگوں کو دیکھے گا جیسے نشے میں ہیں اور وہ نشے میں نہ ہوں گے مگر ہے یہ کہ اللہ کی مار کری ہے ومن الناس من يجادل في اللہ بغیر علم ویتبع كل شيطان مريد کتب عليه انه من تولاه فانه يضل ويهدیه الى عذاب السعید اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ اللہ کے معاملے میں جھگرتے ہیں بے جانے بوجھے اور ہر سر کا شیطان کے پیچھے ہو لیتے ہیں جس پر لکھ دیا گیا ہے کہ جو اس کی دوستی کرے گا تو یہ ضرور اسے گمراہ کر دے گا اور اسے عذاب دوزت کی راہ بتائے گا یا ایہا الناس ان كنتم في ریب من البعث فاینا خلقناكم من تراب سم من نطفة سم من علقة سم من مضغة سم من مضغة مخلقة وغیر مخلقة لنبین لكم ونقر في الارحام ما نشاء الى ادل مسمى ثم نخرجكم طفلا سم لتبنغوا اشدكم ومنكم من يتوفا ومنكم من يرد الى ارض للعمر لکی لا يعلم من بعد علم شيئا وَتَرَ الْأَرْضَ حَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ وَا أَحْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَحِیجٍّ اے لوگو اگر تمہیں قیامت کے دن جینے میں کچھ شک ہو تو یہ غور کرو کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے پھر پانی کی بون سے پھر خون کی بھتک سے پھر گوش کی بوٹی سے نقشہ بنی اور بے بنی تاکہ ہم تمہارے لئے اپنی نشانیاں ظاہر فرمائیں اور ہم تھیرائے رکھتے ہیں ماں کے پیت میں جسے چاہیں ایک مقضر میعات تک پھر تمہیں نکالتے ہیں بچہ پھر اس لیے کہ تم اپنی جوانی کو پہنچو اور تم میں کوئی پہلے ہی مر جاتا ہے اور کوئی سب میں نکمی عمر تک دالا جاتا ہے کہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے اور تو زمین کو دیکھے مرجھائی ہوئی پھر جب ہم نے اس پر پانی اتارا ترو تازہ ہوئی اور اُبھر آئی اور ہر روم اقدار جوڑا اُگال آئی ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُ وَأَنَّهُ يُحِيِ الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير وَأَنَّ السَّاعَةَ آثِيَةٌ لَا غَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ یہ اس لیے ہے کہ اللہ ہی حق ہے اور یہ کہ وہ مرد جلائے گا اور یہ کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے اور اس لیے کہ قیامت آنے والی اس میں کچھ شک نہیں اور یہ کہ اللہ اُٹھائے گا انہیں جو قبروں میں ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدَى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٌ ثاني عِطُفِهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنِّيَا خِزْجٍ وَنُزِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ جَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّابٍ لِلْعَبِيدِ اور کوئی آدمی وہ ہے کہ اللہ کے بارے میں یوں جھگرتا ہے کہ نہ تو علم نہ کوئی دلیل نہ نہ کوئی روشن نہ رشتہ حق سے اپنی گردن موڑے ہوئے تاکہ اللہ کی راہ سے بہکا دے اس کے لئے دنیا میں رسوائی ہے اور قیامت کے دن ہم اسے آگ کا ذاپ چکھائیں گے یہ اس کا بدلہ ہے تو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیجا اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير نقم أنبه وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبین یدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الظلال البعید اور کچھ آدمی اللہ کی بندگی ایک کنارے پر کرتے ہیں پھر اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچ گئی جب تو چین سے بھی اور جب کوئی جانچ آ کر پڑی مو کے بل پلٹ گئے دنیا اور آخر دونوں کا دھاتا یہی ہے سریح نقصان اللہ کی سوائے سے کو پوچھتے ہیں جو ان کا برا بھلا کچھ نہ کرے یہی ہے دور کی گمراحی یدعو لمن ضره اقرب من نفعه لبئس المولا ولبئس العشیر ان اللہ يدخل الذین آمنو وعملوا الصالحات جنات سدری من تحتها الانہار ان اللہ يفعل ما يريد ایسے کو پوچھتے ہیں جس کے نفعے سے نقصان کی توقع زیادہ ہے بے شک کیا ہی برا مولا اور بے شک کیا ہی برا رفیق بے شک اللہ داخل کرے گا انہیں جو ایمان لائے اور بھلے کام کیے باغوں میں جن کے نیچے نحن ربان بے شک اللہ کرتا ہے جو چاہے من كان يظن ان لن ينصره اللہ في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب الى السماء فليمدد بسبب الى السماء ثم ليقطع فلینظر هل يذهبن كيده ما يظیر وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُرِيدٍ جو یہ خیال کرتا ہو کہ اللہ اپنے نبی کی مدد نہ فرمائے گا دنیا اور آخرت میں تو اسے چاہیے کہ اوپر کوئی رسی تانے پھر اپنے آپ کو فاسی دے لے پھر دیکھے کہ اس کا یہ داؤں کچھ لے گیا اس بات کو جس کی اسے جرن ہے اور بات یہی ہے کہ ہم نے یہ قرآن اتارا روشن آئے تھے اور یہ کہ اللہ راہ دیتا ہے جسے چاہے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَا وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ عَشْرَكُوا اِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِید بے شک مسلمان اور یہودی اور ستارہ پرست اور نصرانی اور آتش پرست اور مشرک بے شک اللہ ان سب میں قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا بے شک ہر چیز اللہ کے سامنے ہے ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ کیا تم نے نہ دیکھا کہ اللہ کے لئے سجدہ کرتی ہیں وہ جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اور صورت جو چاند اور تارے اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے اور بہت آدمی اور بہت وہیں جن پر عذاب مقدر ہو چکا اور جسے اللہ ذریر کرے اسے کوئی زد دینے والا نہیں بے شک اللہ جو چاہے کرے هادان خصمان اختصموا في ربهم فالذین تفروا قطعت لهم سیاب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجنود ولهم مطامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق یہ دو فریق ہیں کہ اپنے رب نے جھگڑے تو جو کافر ہوئے ان کے لئے آگ کے کپڑے بیونتے گئے ہیں اور ان کے سروں پر کھولتا پانی ڈالا جائے گا جس سے گل جائے گا جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہے اور ان کی کھالے اور ان کے لئے لوہے کے گرز ہیں جب گھٹن کے سبب اس میں سے نکلنا چاہیں گے پھر اسی میں لوٹا دیے جائیں گے اور حکم ہوگا کہ چکھو آگ کا عذاب ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانہار يحلون فيها من اسابر من ذہب ونؤلؤا ولباسهم فيها حرید وهدوا الى الطیب من القول وهدوا الى صراط الحميد بے شک اللہ داخل کرے گا انہیں جو ایمان دائر اچھے کام کیے بہشتوں میں جن کے نیچے نہریں بہیں اس میں پہنائے جائیں گے سونے کے کنگن اور موتی اور وہاں ان کی پوشاک رشم ہے اور انہیں پاکی زعباد کی ہدایت کی گئی اور سب کو بھیوں سراحے کی راہ بتائی گئی انہ الذین کفروا ویصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاتف فيه والباد وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُزِقُهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا روکتے ہیں اللہ کی راہ اور اس عدب والی مسجد سے جسے ہم نے سب لوگوں کے لئے مقرر کیا کہ اس میں ایک سا حق ہے وہاں کے رہنے والے اور پردیسی کا اور جو اس میں کسی زیادتی کا ناہا قلادہ کرے ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے وَإِذْ بَوَّعْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَتَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِرْ بَيْتِيَ لِلْقَائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالْرُكَّعِ السُجُودِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَدِ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعْلَى كُلِّ ضَعْمٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُ عُسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا غَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُنُوا مِنْهَا وَعَطُعِمُ الْبَائِسَ الْفَقِيرُ اور جبکہ ہم نے ابراہیم کو اس گھر کا ٹھکانہ ٹھیک بتا دیا اور حکم دیا کہ میرا کوئی شریک نہ کر تو میرا گھر ستھرا رکھ تواف والوں اور اعتقاق والوں اور رکو سجدے والوں کے لیے اور لوگوں میں حج کی عام ندا کر دے وہ تیرے پاس حاضر ہوں گے پیادہ اور ہر دبلی اوتنی پر کے ہر دور کی راہ سے آتی ہیں تاکہ وہ اپنا فائدہ پائیں اور اللہ کا نام لیں جانے ہوئے دنوں میں اس پر کہ انہیں روزی دی بے زبان چوپائے تو ان میں سے خود کھا اور مصیبت زدہ محتاج کو کھلاو ثُمَّ الْيَقْضُوْتَ فَتَهُمْ وَلْيُوفُوْ نُزُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوْ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْسَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورُ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَتَأَنَّ مَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ اَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقِ پھر اپنا مین کو چیل اتاریں اور اپنی منتیں پوری کریں اور اس آزاد دھر کا تواف کریں بات یہ ہے اور جو اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے تم اس کے لئے اس کے رب کے ہاں بھلا ہے اور تمہارے لئے حلال کیے گئے بے زبان چوپائے سوہ ان کے جن کی معانیت تم پر پڑھی جاتی ہے تو دور ہو بتوں کی گندگی سے اور بچو جھوٹی بات سے ایک اللہ کے ہو کر کہ اس کا ساجی کسی کو نہ کرو اور جو اللہ کا شریک کرے وہ گویا گرہ آسمان سے کہ پرندے اسے اچھک لے جاتے ہیں یا ہوا اسے کسی دور جگہ پھیکتی ہے ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْقُنُوبِ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ بات یہ ہے اور جو اللہ کے نشانوں کی تعظیم کرے تو یہ دنوں کی پہیزگاری سے ہے تمہارے لئے چوپائیوں میں فائدے ہیں ایک مقدر میعات تک پھر ان کا پہنچنا ہے اس آزاد دھر تر وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْ سَكَنْ لِيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُقْبِتِينَ الَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَدِنَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ وَمِنْمَا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اور ہر امت کے لئے ہم نے ایک قربانی مقرر فرمائی کہ اللہ کا نام لیں اس کے دیئے ہوئے بے زبان چوپائیوں پر تو تمہارا معبود ایک معبود ہے تو اسی کے حضور گردن بکھو اور اے محبوب خوشی سنا دو ان توازوں والوں کو کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان کے دل گرنے لگتے ہیں اور جو افتاج پڑے اس کے سہنے والے اور نماز برپا رکھتے والے اور ہمارے دیئے سے خرچ کرتے ہیں وَالْبُدْنَ جَعَلْنَا هَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا قَيْرِ فَاذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَابِ فَفَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَحِمْ وَاَكُنُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرُ كَذَلِكَ سَقْقَرْنَا هَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور قربانی کے دیلدار جانور اوٹ اور گائے ہم نے تمہارے لئے اللہ کی نشانیوں سے کیے تمہارے لئے ان میں بھلائی ہے تو ان پر اللہ کا نام دو ایک پاؤں بندے تین پاؤں سے کھڑے پھر جب ان کی کربٹیں گر جائیں تو ان میں سے خود کھاؤ اور سب سے بیٹھنے والے اور بھیت مانگنے والے کو کھلاو ہم نے یوں ہی ان کو تمہارے بس میں دے دیا کہ تم احسان مانو لن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم کذلك سخرها لكم لتكبروا اللہ على ما هداكم وبشر المحسنین اِنَّ اللَّهَ لَا يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ قَوْوَانٍ كَفُور اللہ کو ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں نہ ان کے خون ہاں تمہاری پرحیزگاری اس تک باریاب ہوتی ہے یوں ہی ان کو تمہارے بس میں کر دیا کہ تم اللہ کی بڑائی بولو اس پر کہ تم کو ہدایت فرمائی اور اے محبوب خوش خبری سناؤ نیکی والوں کو بے شک اللہ بلائیں تعلتا ہے مسلمانوں کی بے شک اللہ دوست نہیں رکھتا ہر بڑے دغاباز ناشکرے کو اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَنُونَ بِأَنَّهُمْ ذُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِير الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ زِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهِ وَلَوْ لَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيعُ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ مُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيز پروانگی اتا ہوئی انہیں جن سے کافی لرتے ہیں اس بنا پر کہ ان پر ظلم ہوا اور بے شک اللہ ان کی مدد کرنے پر ضرور قادر ہے وہ جو اپنے گھروں سے ناحق نکالے گئے صرف اتنی بات پر کہ انہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور اللہ اگر آدمیوں میں ایک کو دوسرے سے دفعہ نہ فرماتا تو ضرور ڈھا دی جاتی خانقاہیں اور گرجا اور کلیسے اور مسجدیں جن میں اللہ کا بکثرت نام دیا جاتا ہے اور بے شک اللہ ضرور مدد فرمائے گا اس کی جو اس کے دین کی مدد کرے گا بے شک ضرور اللہ قوت والا غالب ہے وہ لوگ کہ اگر ہم انہیں زمین میں قابو دیں تو نماز برپا رکھیں اور زکاة دیں اور بھلائی کا حکم کریں اور برائی سے روکیں اور اللہ ہی کے لیے سب کاموں کا انجام وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَسَمُودُ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ نُوطُ وَأَصْحَابُ مَدِينَ وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ فَتَعَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَتْنَا هَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُعَطْنَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٌ اور اگر یہ تمہاری تقزیب کرتے ہیں تو بے شک ان سے پہلے جھتلا چکی ہے نوح کی قوم اور عاد اور سمود اور ابراہیم کی قوم اور لوت کی قوم اور مدین والے اور موسیٰ کی تقزیب ہوئی تو میں نے کافروں کو دھیل دی پھر انہیں پکلا تو کیسا ہوا میرا عذاب اور کتنی بستیاں ہم نے کھپا دیں کہ وہ ستمگار تھی تو اب وہ اپنی چھتوں پر دھائی پڑی ہیں اور کتنے کنے بیکار پڑے اور کتنے محل جچ کیے ہوئے افلم یسیروا فی الارض فتكون لهم قلوب یعطنون بها او آذان یسمعون بها فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور ویستعدنونک بالعذاب ولن يخلف الله وعده وَإِنَّ يَوْمَا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّنَّا تَعُدُّونَ وَكَأَيِّنِّنْ قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ تو کیا زمین میں نہ چلے کہ ان کے دل ہوں جن سے سمجھیں یا کان ہوں جن سے سنیں تو یہ کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں اور یہ تم سے عذاب مانگنے میں جلدی کرتے ہیں اور اللہ ہرگز اپنا وعدہ جھوٹا نہ کرے گا اور بے شک تمہارے رب کے ہاں ایک دن ایسا ہے جیسے تم لوگوں کی گنتی میں ہزار برس اور کتنی بستیاں کہ ہم نے ان کو جھیل دی اس حال پر کہ وہ ستندار تھیں پھر میں نے انہیں پتلا اور میری ہی طرف پلٹ کر آنا ہے قل یا ایہا الناس انما انا لكم نذیر مبین فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كریم وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَادِذِينَ اُولَائِكَ اصْحَابُ الْجَحِيمِ تم فرما دو کہے لوگو میں تو یہی تمہارے لیے سریح در سنانے والا ہوں تو جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی اور وہ جو کوشش کرتے ہیں ہماری آیتوں میں حاج جیت کے راہ دے سے وہ جہنمی ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ اِلَّا اِذَا تَمَنَّا أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَتِهِ فَيَنْسَقُ اللَّهُ مَا يُلْقِ الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آیَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول یہ نبی بھیجے سب پر کبھی یہ واقعہ گزرا ہے کہ جب انہوں نے پڑھا تو شیطان نے ان کے پڑھنے میں لوگوں پر کچھ اپنی طرف سے ملا دیا تو مچا دیتا ہے اللہ اس شیطان کی دالے ہوئے کو پھر اللہ اپنی آیتیں پکی کر دیتا ہے اور اللہ علم و حبت والا ہے لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِ الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضُ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ اُوتُوا الْعِلْمَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ تاکہ شیطان کے دالے ہوئے کو فتنہ کر دے ان کے لئے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہیں اور بے شک سے تنگار دھر کے جھگا دوں ہیں اور اس لیے کہ جان میں وہ جن کو علم ملا ہے کہ وہ تمہارے رب کے پاس سے حق ہے تو اس پر ایمان لائیں تو جھک جائیں اس کے لئے ان کے دل اور بے شک اللہ ایمان والوں کو سی بھی راہ چلانے والا ہے وَلَا يَذَانُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً اَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ الملك يومئذ للہ يحكم بينهم فالذین آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآیَاتِنَا اولائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُحِينَ اور کافر اس سے ہمیشہ شک میں رہیں گے یہاں تک کہ ان پر قیامت آ جائے اچانت یا ان پر ایسے دن کا عذاب آئے جس کا پھل ان کے لئے کچھ اچھا نہ ہو بادشاہی اس دن اللہ ہی کی ہے وہ ان میں فیستہ کر دے گا تجھے ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہ چین کے باغوں میں ہیں اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتیں جھٹ لائیں ان کے لئے زلدت کا عذاب ہے والذین هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا او ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وان اللہ لہو خیر الرازقین ليدخلنهم مدخلا يرضعنه وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِعَ عَلَيْهِ لَيَنصُ عَمَّهُ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ لَعَقُونُ غَفُورُ اور وہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے گھر بعد چھوڑے پھر مارے گئے یا مر گئے تو اللہ ضرور انہیں اچھی روزی دے گا اور بے شک اللہ کی روزی سب سے بہتر ہے ضرور انہیں ایسی جگہ لے جائے گا جسے وہ پسند کریں گے اور بے شک اللہ علم و حلم والا ہے بار یہ ہے اور جو بدلالے جیسی تکلیف پہنچائی گئی تھی پھر اس پر زیادتی کی جائے تو بے شک اللہ اس کی مدد فرمائے گا بے شک اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ یہ اس لیے کہ اللہ تعالی رات کو دالتا ہے دن کے حصے میں اور دن کو لاتا ہے رات کی حصے میں اور اس لیے کہ اللہ سنتا دیکھتا ہے یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور اس کے سواج سے پوچھتے ہیں وہی باطل ہے اور اس لیے کہ اللہ ہی بلندی بڑائی والا ہے أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرًا اِنَّ اللَّهَ لَقِيفٌ خَبِيرٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدِ کیا تُو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا تو صبح کو زمین ہریالی ہو گئی بے شک اللہ پاک خبردار ہے اسی کا مال ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور بے شک اللہ ہی بے نیاز سب خوبیوں سراحہ ہے أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ تَخْرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ اِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَوْفٌ رَحِيمٌ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِیتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورُ کیا تُو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے تمہارے بس میں کر دیا جو کچھ زمین میں ہے اور کشتی کے ذریعہ میں اس کے حکم سے چلتی ہے اور وہ روکے ہوئے آسمان کو کہ زمین پر نجر پڑے مگر اس کے حکم سے بے شک اللہ آدمیوں پر بڑی مہربالہ مہربان ہے اور وہی ہے جس نے تمہیں زندہ کیا پھر تمہیں مارے گا پھر تمہیں جلائے گا بے شک آدمی بڑھانا شکرا ہے لکل امت جعلنا من سكنهم ناسکو فلا ينازعنك في الامر وادعو الى ربك انت لعلى هدى مستقيم وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ہر امت کے لئے ہم نے عبادت کے قائدے بنا دیئے کہ وہ ان پر چلے تو ہرگز وہ تم سے اس معاملے میں جھڑنا نہ کریں اور اپنے رب کی طرف بلاؤ بے شک تم سیدھی راہ پر ہو اور اگر وہ تم سے جھڑنے تو فرما دو کہ اللہ خوب جانتا ہے تمہارے کو تک اللہ تم نے فیصلہ کر دے گا قیامت کے دن جس بات میں اختلاف کر رہے ہو ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين للنصير کیا تُو نے نہ جانا کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے بے شک یہ سب ایک کتاب میں ہے بے شک یہ اللہ پر آسان ہے اور اللہ کی سوا عیسوں کو پوچھتے ہیں جن کی کوئی سند اس کے نہ اتاری اور ایسوں کو جن کا قد انہیں کچھ علم نہیں وسطنگاروں کا کوئی مددگار نہیں وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تحرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يصقون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل افا انبعكم بشر من ذلكم النار وعدہ اللہ الذين كفروا بئس المصير اور جب ان پر ہماری روشن آیتیں پڑھی جائیں تو تم ان کے چہروں پر بگڑنے کے آثار دیکھو گے جنہوں نے کفر کیا قریب ہے کہ لپٹ پڑیں ان کو جو ہماری آیتیں ان پر پڑھتے ہیں تو فرما دو کیا میں تمہیں بتا دوں جو تمہارے اس حال سے بھی بتر ہے وہ آگ ہے اللہ نے اس کا وعدہ دیا ہے کافروں کو اور کیا ہی بری پلٹ لے کی جگہ یا ایہا الناس قرب مثل فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون الله لن يخلقوا زبابا ولو اجتمعوا له وَإِنْ يَسْلُبُهُمُ الزُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ بَعُفَ الْقَالِبُ وَالْمَطْلُوبُ اے لوگو ایک کہاوت فرمائی جاتی ہے اسے کان لگا کر سنو وہ جنہیں اللہ کسی باتوں پوچھتے ہو ایک مکھی نہ بنا سکیں گے اگر تس سب اس پر اکھتے ہو جائیں اور اگر مکھی ان سے کچھ شین کر لے جائے تو اس سے چھوڑا نہ سکیں کتنا کمزور چاہنے والا اور وہ جس کو چاہا مَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌ عَزِيزٌ اللَّهُ يَفْقَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ الْمَنَا تِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُوا الْأُمُورُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْتَعُوا وَاسْجُدُوا وَعَبُدُوا رَبَّكُمْ وَفْقَعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اللَّهُ کی قَدْ نَجَانِی جیسی چاہیے تھی بے شک اللہ قوت والا غالب ہے اللہ چن لیتا ہے پرشتوں میں سے رسول اور آدمیوں میں سے بے شک اللہ سنتا دیکھتا ہے جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے اور سب کاموں کی رجوع اللہ کی طرف ہے اے ایمان والو رکو و سجدہ کرو اور اپنے رک کی بندگی کرو اور بھلے کام کرو اس امید پر کہ تمہیں چھٹکارہ ہو وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هو اجتباكم وما جعل عليكم فی الدین من حرد مِلَّةَ أَبِيْكُمْ إِبْرَاهِيمِ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِيهَا ذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَاتُوا الزَّكَاةَ وَاَعْتَصِمُوا بِاللَّهِ وَمَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا حق ہے جہاد کرنے کا اس نے تمہیں پسند کیا اور تم پر دین میں کچھ تنگی نہ رکھی تمہارے باپ ابراہیم کا دین اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اگلی کتابوں میں اور اس قرآن میں تاکہ رسول تمہارا نگہبان و گواہ ہو اور تم اور لوگوں پر گواہی دو تو نماز برپاہ